سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا تھا کہ پندرہ جانوری سے ان کو حالات کا پتا ہے اور انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے لیکن آج تک بھی صرف جب دیکھا جائے تو آج آ کے انہوں نے یہ پالیسی جو ہے اپنی بتائی ہے یہ اکنومک پیکٹ جو ہے انہوں نے بتایا ہے اس میں انہوں نے دو ہزار سے بڑھا کے تو تین ہزار کر دیا ہے ایک خاندان کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک غریب خاندان جس کی وہ بات کر رہے ہیں اس میں چھے سے سات افراد تو ہوتے ہیں تو کیا تین ہزار روپے منتلی اس خاندان کے لیے کافی ہوگا میں سمجھتی ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس ریٹ پہ انفلیشن اس وقت جا رہی ہے جس قدر مہنگائی اس وقت ہوئی ہوئی ہے دوسرا آپ دیکھیں کہ پیٹرل میں انہوں نے صرف اور صرف پندرہ روپے قیمت کم کی ہے جبکہ اس وقت دنیا میں انٹرنیشنلی پیٹرل کی قیمتیں ہسٹوریکلی لو ہو چکی ہیں 20-22 ڈالر پر بیرل جو ہے ہم لے رہے ہیں ہمیں تیل مل رہا ہے اور ہم نے عوام کو کیا ریلیف تھی صرف پندرہ روپے اس وقت اس سے بہت زیادہ ریلیف دی جا سکتی تھی جس سے کہ یہ فائدہ ہوتا کہ ہر چیز میں کمی آ جاتی ساری چیزوں میں خردو نوش میں کمی آتی تیسری چیز میں یہ کہوں گی کہ نہ جانے کیوں پرائم منسٹر صاحب کو کرفیو میں اور لوکڈاؤن میں اور ان چیزوں کے اوپر وہ اتنا زیادہ کیوں فوکس کر رہے ہیں ان ورڈز کو لے کے وہ اتنے زیادہ ڈسٹرپٹ کیوں ہیں کہ آدھی سے زیادہ پریس کانفرنس جو ہے انہوں نے ان باتوں پر گزار دی کہ کرفیو کیا ہوتا ہے اور لوکڈاؤن کیا ہوتا ہے بات یہ کہ اتوار کو تو انہوں نے اعلام کیا کہ لوکڈاؤن نہیں ہوگا اس کے چند گھنٹے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے آکے اعلام کر دیا کہ لوکڈاؤن ہوگا اور اسی رات لوکڈاؤن شروع ہوگا اور اس وقت پورے ملک میں لوکڈاؤن ہے